اسلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اینٹی ایس اینڈ پی پی ایس جابز آج کی نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں آپ کے اپنے چینل کے ذریعے حاضر خدمت ہوں آج کی ویڈیو میں بھی سرکاری ملازمین کے حوالے سے اہم تنین خبریں لے کر آیا ہوں دوستو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا امید ہے اس میں سے آپ کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی اہم تنین خبر ضرور ہوگی ادروائز انفارمیشن بیس تو ہے یہ ہوتی ہے کیونکہ یہ انفارمیشن ایسی ہوتی ہے جو آپ کہیں نہ کہیں اپنے گائیڈر کے حساب سے بھی اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہو تو بات کر سکتے ہیں کہ فلان ڈپارٹمنٹ میں تو یہ ہو رہا ہے یہ کس چل رہا ہے اگر انفارمیشن نہیں ہوگی علم نہیں ہوگا تو پھر بات آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی بات آگے بڑھ سکتی ہیں جو پہلی خبر کی جانب چلتے ہیں کہ سرکاری کالجوں کے دو سو سے زائد اسازہ کے ترقیوں کے ایک ایسز کو مصرد کر دیا گیا ہے اسازہ کی ادھوری ایسی آرز اور ریکارڈ مکمل نہ ہونے کی بنا پر ترقیاں روک دی گئی ہیں اکمل سوکمرو کی خبر ہے ڈی پی آئی کالجز پنجاب کی جانب سے تمام ڈویزن کے ڈائریکٹو ایٹ کالج کے نام لکھے جانے والے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ خواتین اسازہ کی اسسٹن پروفیسر کے عدوں پر ترقیاں روک دی گئی ہیں جن اسازہ کی ترقیوں کی کیسز مصرد کر دیا گیا ہیں ان کے ناموں کی تفصیلات ڈائریکٹر کالجز کو ارسال کر دی گئی ہیں ڈی پی آئی کالجز کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ مزگورہ اسازہ کی ایسی آرز بورڈز اور یونیورسٹی کے امتحانی نتائج کے ریکارڈ سمیت دیگر تمام ضروری تفصیلات ڈی پی آئی کو ارسال کی جائیں جن اسازہ کی ترقیاں روکی گئی ہیں انہیں دس جولائی تک تمام تفصیلات محکمہ کو ارسال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے یہ پہلی خبر تھی اور دوسری خبر جو کافی حدث سے چل رہی ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کانٹریکٹ کا عرصہ بعد از مستقلی ریگولر شمال کیا جائے گا سرویس ٹریبنل کے مطابق یکم مارچ دو ہزار سولہ تک کے ساڑھے سات ہزار ملازمین استفادہ کریں گے پینشن گریجویٹر کے بھی حق دار ہوں گے یہ اخبار سے ایک نیوز لی گئی ہے یہ میں آپ کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں رحیم یار خان سے سیٹی رپورٹر کی خبر ہے کانٹریکٹ ملازمین کے دورانے سرویس جو ہے گزارا جانے والا سرویس پیریٹ بعد از مستقلی ریگولر سرویس شمال کیا جائے گا پنجاب سرویس ٹریبنل کے چار نومبر دو ہزار سولہ کے فیصلے کی روشنی میں کانٹریکٹ سے مستقل ہونے والے ملازمین اب اپنے عرصہ کانٹریکٹ پیریٹ کو سینیارٹی کے بنیاد پر شمال کیا جانے کے ساتھ بوقت ریٹائرمنٹ پینشن گریجویٹی کے بھی حق دار ہوں گے عدالتی فیصلے کی روشنی میں زیلہ بھر سے انہی اکتو پر دو ہزار نو سے لے کر یکم مہار دو ہزار سولہ تک کے ساڑھ سات ہزار ملازمین استفادہ حاصل کر سکیں گے جبکہ ایس ایس بھی شوصل سکورٹی بینیفیٹ کے تحت کیے جانے والے ریکروری سے بھی استشنہ حاصل ہوگی آل پاکستان کلرکس ایسویشن کے زلی رہنمان ندیم خان دورانی نے محکمہ تعلیم صحت و دیگر محکموں کے کانٹریکٹ ملازمین کو میڈیا کے توسط سے تفصیل بتاتے ہو کہا کہ پنجاب سروس ٹویبنل کے جد جواد الحسن کی عدالت میں محکمہ زراد کے سیکشن افیس ارس کی اپیل کی سماعت کے بعد سنائے جانے والے فیصلے کے تحت کانٹریکٹ ملازمت کے عرصہ کو سروس میں شامل کیا جائے عدالتی فیصلے کے مطابق کانٹریکٹ میں مستقل کرنے کے لیے فٹ قرار دیے جانے والے ملازمین سپریم کورٹ کے فیصلے کے برعکس ان کے سرکاری ملازمت میں کانٹریکٹ کے عرصہ کو شامل نہ کر کے ان کے سنیارٹی متاثر ہونے کے ساتھ پینشن گریجویٹی اور چھٹیوں کے حق سے محروم کرنا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے سماعت کے دوران سرکاری وکیل نے پنجاب سروس رولز ایکس کا حوالہ دیتے ہوئے کانٹریکٹ پیریور کو شامل سروس نہ کی جانے پر زور دیا لیکن عدالت نے باہمی دلائل سننے کے بعد کانٹریکٹ ملازمین کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے جس سے کانٹریکٹ ملازمین کی حوصلہ وضائی کے لیے ساتھ ساتھ مالی اور سروس مفادات کا فائدہ ہوا ہے یہ ایک خبر پچھلے دنوں اخبارات میں شائع ہوئی تھی کانٹریکٹ کے حوالے سے اب اس کے حوالے سے ہائی کورٹ میں بھی کیسز وغیرہ چل رہے ہیں کیونکہ حکومت اس پر ابھی تک عمل درامت نہیں کر رہی تھی تو یہ تھی تازہ ترین اس کے ساتھ ساتھ اور بڑی خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں فیصلہ باز سے سپیشل رپورٹر کی خبر ہے پبلک سروس کمیشن سے منتخب ہونے کے بعد پانچ سال بعد بھی دو ہزار سے زائد کانٹریکٹ اسازہ کا مستقل نہ ہونا باعث سے تشویش ہے دس جولائی کو اسازہ کی مستقلی کے لیے سیول سیکٹریٹ کے سامنے دھرنا دیں گے ان خیالات کا اظہار پنجاب گورنمنٹ سکول سینئر سٹاف ایسسیشن کے مرکزی صدر حافظ عبدالناصر نے ایک میٹنگ سے کتاب کے دوران کیا میٹنگ میں عبدالعزیز گجر محمد صدیگل محمد افضل جدر اکتر محمود اچیمہ امران نیازی اور توقیر احمد بٹ کے علاوہ مقامی اسازہ نے شرکت کی انہوں نے کہا ہے کہ دیگر محکموں میں اس سے بھی کم مدت ملازمت رکھنے والوں کو مستقل کیا گیا مگر نجان اسازہ سے کیوں انتجازی سلوک کیا جا رہا ہے اس موقع پر جوائنٹ سیکٹری محمد افضل جدر نے کہا کہ دھنے کے لیے دیگر اسازہ تنسیبوں سے بھی تامن کی اپیل کی گئی ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے دس جلائی کو اسازہ کی مستقلی کے لیے دھرنا دیں گے حافظ عبدالناصر فیصل عباس سے سپیشل رپورٹر کی خبر تھی چھوٹیوں کے حوالے سے آپ کو خبر دیتے چلیں کہ دو مہینی کی چھوٹیاں کر دی گئی ہیں ہائی کورٹ کے ججز کی چھوٹیوں کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے جس کے مطابق ہائی کورٹ میں گرمیوں کے دو ماہ کی تاتیلات ہیں تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججز کی چھوٹیاں سے متعلق نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہائی کورٹ میں گرمیوں کی دو ماہ کی تاتیلات ہیں نوٹفیکیشن کے مطابق چیز جسٹس اتر من اللہ آٹھ سے تیس جولائی تک چھوٹی پر ہوں گے جسٹس موسن اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹیفکیشن کی مطابق تاتیلات میں صرف زمانت بازد اور قبل عزق تاریخ کی درخواستوں پر سمات ہوگی جس سے بھیجا اور حب سے بھیجا اور قید کے نویت کے کیس بھی سنے جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹیفکیشن کے مطابق تاتیلات میں صرف زمانت بازد قبل اور قبل عزق تاریخ کی درخواستوں پر سمات ہوگی نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا کہ پیس سے جمعیرات تک سماتے ساڑھے نو سے ڈیرھ بجے تک ہوں گی جمعے کے دن سمات کا وقت ساڑھے نو سے بارہ بجے تک ہوگا اسلام آباد آئی کورٹ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق دفتری اوقات پیس سے جمعیرات تک نو بجے سے دو بجے تک اور جمعے کے دن دفتری اوقات نو سے ساڑھے بارہ بجے ایک اور بڑی خبر کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرکار تعداد بھی جو ہے وہ نان فائلر نکلی ہے اس حوالے سے تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کہ رضوان نکوی صاحب کے خبر ہے کہ لاہور ڈویزن میں تائنات وفاقی اور صوبائی محکموں کے ہزاروں افسروں ملازمی نان فائلر نکلے ہیں لاہور پولیز سیویل سیکریٹر اینٹی کرپشن کے افسروں کی کاثیر تعداد نے تاحال اپنے گوشوارے جمع نہیں کروایا چیف جسٹس چیف کمیشنر آر ٹی او ٹو سیادیہ صدف گلانی نے سرکاری افسران ملازمین کے گوشوارے جمع کرانے کے لیے ٹیم تشکیل دے دیئے گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں بار بار توصیح کے باوجود ال ڈی اے لوکل گورنمنٹ زلی انتظامیاں پی ایچ اے نادرہ پنجاب یونیورسٹی کے ملازمین کی کثیر تعداد نے بھی تاحال گوشوارے جمع نہیں کروایا پاکستان ریلوے لیسکو ایکسائز اینڈ ٹیکنیشن ال ڈبلیو ایم سی محکمہ مواصلات و تعمیرات محکمہ مالز میں دیگر صوبائی وفاقی محکمہ کے ہزاروں افسران و اہلکار تاحال نان فائلر ہیں محکمہ ہائر ایجوکیشن لاہور بورڈ محکمہ سپورٹس پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے افسروں کی کثیر تعداد بھی تاحال نان فائلر ہیں اس حوالے سے ایڈیشنل جو کمیشن نے آتیا علی خان نے کہا ہے کہ سرکاری اداروں کی افسروں اہلکاروں کو اگائی فرام کرنے کے لیے مہم شروع کر دی گئی ہے ایف بی آر اکام کا کہن ہے کہ سرکاری ملازمین کو تنخواہوں ٹیکس کٹھوٹی کے بعد ملتی ہیں تاہم گوشوارے جمع کرانے میں بھی لازمی ہے جزوان نکوی کی خبر ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے کہ ان کی بہت بڑی تعداد ابھی تک نان فائلر ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ اسلام آباد ہائی کورڈ نے پیپلز پارٹی دور میں پاکستان ایگری کلچر ریسرچ کونسل میں دو سو انتر ملازمین کی بھرتی غیر قانونی قرار دے دی ہے بودھ کو اسلام آباد ہائی کورڈ کے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن افتق کیانی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے سنگل بینچ جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیو نے بھرتی غیر قانونی قرار دے کر درخواست خارج کر دی ہے ملازمین نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف ڈویزن بینچ میں اپیل دائرکار رکھی تھی پیپلز پارٹی دور میں خرشید شاہ کمیٹی نے ملازمین کی بھرتی قانونی قرار دے کر بحال کیا ملازمین کو دو ہزار آر سے دو ہزار دس کے درمیان پی اے آر سی بھرتی کیا گیا تئیس مئی دو ہزار گیارہ کو ملازمین کو وزارت فور سیکورٹی نے غیر قانونی قرار دے کر فارق کیا خرشید شاہ کمیٹی نے دو ہزار دوبارہ میں ملازمین کو بحال کر دیا تھا دو ہزار اٹھارہ میں چیئرمین پی اے آر سی ڈاکٹر یوسف زفر نے دوبارہ انکوائری شروع کی ملازمین نے انکوائری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ پیپلز پارٹی دور میں بھرتی کیے گئے ملازمین کی تقرری کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے اس کے ساتھ ایک اور بڑی خبر آپ کو میں نے کل یہ پرسوں بتایا تھا کہ ٹیکنیشن کے حوالے سے محکمہ جو صحت میں سیٹے آ رہی ہیں اور ان کی جو انہوں نے کوالیفکیشن کے حوالے سے کلیریفکیشن کر دی رہی ہیں گورنمنٹ آف پنجاب پریمری اینڈ سکینڈری ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جونئر ٹیکنیشن جو کہ ناویں سکیل میں ہوگا اٹھارہ سے پچیس سال ایف ایسی سیکنڈ ڈویزن ہونی چاہیے اور ڈپلومہ ہونی چاہیے ریلیونٹ الائیڈ ہیلتھ سائنس میں اور اسی طرح جو اگر نا ملا تو پھر آپ کو بتایا تھا کہ میٹرک سیکنڈ ڈویزن ہونا چاہیے اور اسی طرح جو ہے دو سال کا ان کا ڈپلومہ ریلیونٹ ڈسپلن میں ہونا ضروری ہوگا اسی طرح جونئر ٹیکنیشن ال ایچ ویز جو ہے وہ ناویں سکیل میں اٹھارہ سے پچیس سال جو ہے وہ پانچویں سکیل میں ہوگی اٹھارہ سے پچیس سال اس کی عمر چاہیے میٹرک چاہیے اس کے مساوی تعلیم کا ہونا ضروری ہے اور سرٹیفکیٹ ہو میڈ وائیفری میں تو اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چنوں یہ تقریبا پنجاب کے ازلا میں آئیوں سیٹے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اٹھارہ میں دو سیٹے ہیں نوویں سکیل کی آپ کو بتا دیتا ہوں یونئر ٹیکنیشن کی اور ٹوٹل جو ہے میڈ وائیف کی سین تالی سیٹے ہیں یہ پانچویں سکیل میں اس کے بعد بابل نگر سے گیارہ سیٹے ہیں یونئر ٹیکنیشن کی اسی طرح بابل پور سے چودہ سیٹے ہیں اسی طرح میں آپ کو بتا دیتا ہوں نارو وال سے آٹھ سیٹے ہیں یہ ہیں اور چوبیس میڈ وائیف کی گیارہ یہ اکارہ سے ہیں پاک پتن سے تیرہ اسی طرح رحم جار خان سے گیارہ اسی طرح راجن پور میں بیس میڈ وائیف کی سیٹے ہیں راول پنڈیس میں انیس ایک سیٹے ہیں اور ایک سو پانچ ایک ہیں سائی وال تیس ہیں اور اسی طرح مختلف پانچ سو چھاریس پوسٹے ہیں جو کہ جونئر ٹیکنیشن کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو پوسٹے ہیں وہ چاس سو چھتیس پوسٹے ہیں یہ تھی اب تک کی تازت رہین امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی پسند آنے پر پھر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولے گا آپ کا بہت بہت شکریہ